السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرمی کے اس شدید ترین موسم میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین جاندار شاندار قسمی کی ایک بہترین نیکی میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں انسان کو گرمی کے موسم میں سب سے زیادہ اور انسان نہیں انسان کے علاوہ جتنی تر جگر والی مخلوقات ہیں سب کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور محبوب ترین چیز پانی ہوا کرتا ہے یہ پانی اللہ کی یعنی سے انتہائی عظیم الشان نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے پیغمبر عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھنڈے پانی کو پسند فرمایا کرتے تھے ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے اپنی محبت میری اپنی جان میرے گھر والے اور تھنڈے پانی سے بھی زیادہ دے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھنڈے پانی کو بھی بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے اور اس سے بڑھ کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ کا پیار اللہ کی محبت تھنڈا پانی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اسی تھنڈے پانی کے ذریعے اگر ہم چاہیں تو اس گرمی کے موسم میں بڑی نیکیاں کما سکتے ہیں اللہ کے حضور درجات پا سکتے ہیں اللہ کے حضور کامیابی کی زمانتیں لے سکتے ہیں ربن رب سے کامیابی کا سرٹیفکٹ لے سکتے ہیں یاد رکھیں گرمی کے شدید ترین موسم میں تھنڈے پانی سے بہترین صدقہ کوئی نہیں ہے تھنڈا پانی صدقیں جاریہ ہوا کرتا ہے اور یہ جلے جانے کے بعد بھی تھنڈے پانی کے انتظام کرنے کے اس دنیا تھنڈا پانی کے انتظام کر کے اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو یہ اس کے لئے صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پیغمبر میری والدہ کا انتخال ہوا میں ان کے لئے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا سعید اگر تم اپنی والدہ کے لئے صدقہ کرنا چاہتے ہو تو کوا کھدوا کر پانی لوگوں کے لئے وقف کر دو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے پانی وہ عظیم الشان نعمت ہے جو لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک شخص نے شدید پیاس محسوس کی تو پانی پینے کے لئے کوئے میں اتر گیا اور جب پانی پی کر واپس آیا تو ایک کتے کو ہاپتے ہوئے کچھرہ کیچڑ چاٹتے ہوئے دیکھا تو محسوس کیا شاید اس کو بھی میری طرح پیاس لگ رہی ہے دوبارہ کوئے میں گیا اور اپنے موزے میں پانی بھر کے اس کو سہراب کیا اللہ کی جانب سے بشارت آئی کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی پانی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے گرمی کے موسم میں خصوصا اور پانی کے بدلے میں اللہ کی یہاں سے جنت کی شراب بھی ملے گی اس لئے اس حدیث پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پیاسے کو پانی پلایا اللہ تعالی روز محشر اس کو جنت کی شراب بلائے گا دنیا میں گرمی کے شدید ترین موسم میں یہ اتنی آسان اور اتنی سستی مہیا ہونے والی نیکی ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے خدا کے لئے ہمیں لوگوں کی پیاس بجھانے کا ذریعہ بننا چاہیے لوگوں کو بروقت پانی مہیا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ دکاندار ہیں تو دکاندار کوشش کریں کہ اس کے گھر پر اس کی دکان پر اگر کوئی کسٹمر آئے تو بغیر پانی پیئے واپس نہ جائے آپ کے پاس فیکٹری ہے آپ کارخانہ چلاتے ہیں کوئی کسٹمر آئے کوئی پارٹی آئے تو ڈیل ہو یا نہ ہو تھنڈا پانی اس کو ضرور پلائیں اس کے ذریعے سے مغفرت بھی ہوگی اور اس کے ذریعے سے صدق جاریہ کا ثواب بھی ملے گا اور اگر آپ کسی اور جگہ پر ایسی اٹھتے بیٹھتے ہیں جہاں اگر آپ پانی کا انتظام کر لیں تو رہگیروں کو سہولت ہو جائیں تو ضرور انتظام کیجئے اس کے علاوہ چند لوگ مل کر کے اگر ہمت جھٹا لیں چند ہزار روپے اکھٹا کر کے دوسرے دن تیسرے دن راستوں میں ٹیبل لگا کر پیاسوں کو پانی پلاننگ کا انتظام کر لیں خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت اس گرمی کے موسم میں کوئی نہیں ہے اس لئے گرمی کا موسم میں آسان سہولت کے ساتھ مہیا ہو جانے والی چیز پانی ہے پیاسوں کو پانی پلائیے روز محشر اللہ تعالی جنت کی شراب پلائے گا اور اپنے اس کلیجے کو ہم وہاں تر پائیں گے جب ہم یہاں مخلوقات کے کلیجے اور جگر کو تر کریں گے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ